موسیقی 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 سب بھائی بھائی وہ آئی سارے تین میں نے ملسان دولوں کر کے دکھایا ہے یہ کارے کارنوں تو مرتب کے کوئی مزرکار دوزار پانچ سے لے کے دوزار اکیس تک کسان کی پیجلی کی ریٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ابھی آواز لگائی یہاں پر فسل کا کوئی دام ایم ایس بی پہ نہیں بکتا جو مینیمم سپورٹ پرائیس ہے یعنی نیمتم سمرتھن ملی اس پہ کوئی فسل نہیں بکتی 10 سے 15% لوگ بڑی مشکل سے اس میں بھی جو ریجسٹریشن کا انہوں نے فنڈا لگا دیا اس میں اپنی خط جو ہے خطونی نمبر خسرا نمبر نام کا ٹیلی فون کا ایسے جال بچھا رکھیں ٹائم کا یہ وہ کر کے اتنی ساری بادہ ہیں اگر ایک کسان سادھارن کسان جو موبائل چلانے نہیں جانتا سمارٹ فون انہوں نے دیکھا نہیں اس کے بچے اس کو ان چیزوں کو جانتے نہیں کیونکہ موقع نہیں ملا ہے انہوں پر اتنی ساری پابندیاں لگا دی کوئی یہاں پر نہ انسورنس کا کوئی فائدہ ملتا نہ ایم ایس پی کا کوئی فائدہ ملتا نہ دوسری جو کسانوں کے لیے سویدھائیں ہیں ان کا کوئی کسی طرح کا فائدہ یہاں کا کسان نہیں اٹھا پاتا اور نیتی آیوگ نے کہا تھا یہ دیش کا سب سے پچھڑا ہوا راجی ہے کس لیے یہ پچھڑا ہوا راجی ہے کیونکہ یہاں سرکاروں نے ساجیشن ساجیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چھیتر کے آس پاس فریدہ باد ہے گڑگاوہ ہے ریباری ہے ان چھیتروں کی حالت دیکھو جب وہاں سے یہاں کی طرف enter ہوتے ہیں تو صاف جھلگ جاتا ہے کہ ایسی جندگیاں جو آدی واسی جیتے ہیں وہ یہاں جینے پہ مجبور کر رکھا ہے نا سکول ہے نا سواست ہے نا کوئی روجگار ہے نا سڑکیں اچھی ہیں نا ہمارا پانی پینے کا اچھا ہے نا کرسی کرنے کے لیے پانی اچھا ہے تو بہت ساری جو سویدھائیں یہاں بنیادی طور پر سمیدھان کے تحت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے یہاں پر تو یہ ہماری حالت ہے کہنے کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے پچھڑا ہوا علاقہ انہوں نے ساجیشن بنا رکھا ہے ایک چین تائی ہے یہ سر ایک عرشی کانون نے واپس لے لے تینوں بلین واپس لے لے اپنے جمعیدارن گھر واپس ہو جائے نہیں تو یہ گھر میں پانچ آدمی ہیں تو چار آدمی آئیں گے دو آدمی آکٹ آئی کروائیں گے اور تن کے ساتھ دھرنا تو جب تو جاری رہے گا جب تو سرکار کانون واپس نہیں لے گی چاہیے کتنا ہی دن ہو جائیں ہم کو یہاں دھرنا جاری رکھیں گے موسیقی